بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے لینڈ ڈیونیو ایکٹ کا چپٹر نمبر تھرٹین اور یہ ڈیل کرتا ہے اپیل رویو انڈ رویئن تو آج ہم صرف اپیل پڑھیں گے اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ وان سکسٹی ون سے لے کر وان سکسٹی ٹھوٹا ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پلیٹ فا جیسٹس کائنلی آپ اس کو سبسکرائب کردیں اس سے میرا حصولہ بڑھتا ہے ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کردیں اس سے میری ہر نئے آنے وال ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں چپٹر کے اوپر اب یہ جو اپیل ہے یہ لینڈ ریونی ایکٹ بنانے والوں نے جو لوگ اس کے تحت کوئی اپنا رائٹ سیکھ کرنا چاہتی ہیں اور ان کو رائٹ کسی طریقے سے نہیں مل پاتا تو لینڈ ریونی ایکٹ بنانے والوں نے ان کو اور رائٹ آف اپیل بھی دی ہے اور یہ رائٹ آف اپیل جو بھی بندہ ایکسرسائز کرنا چاہے گا اگر وہ انٹائٹل ہے تو وہ ون سکسٹی ون کے تحت اپیل دائر کر سکتا ہے اب انہوں نے اپیل کے اندر انہوں نے طریقہ کار بتا ہے ون سکسٹی ون کے تحت طریقہ کار بتا ہے اور طریقہ کیا ہے کہ جب ایک بندہ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے جی کہ متاثرہ فریق سمجھتا ہے اگریوٹ سمجھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے جی کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس سے اس کا رائٹ وائلٹ ہوا ہے اس کی رائٹ کی درست ڈیٹرمنیشن نہیں ہوئی اس کے ساتھ نانساف ہی ہوئی ہے یا ایویڈنس کو درست طریقے پر اس کو پروب آٹ نہیں کیا گیا ڈاکومنٹری ایویڈنس کو وہ کنسیڈر نہیں کیا گیا یا کوئی ایسی جو کوئیسن اف ایکٹ ہے یا کوئیسن اف لا ہے یا کوئی ایسی سیچویشن ہے جس سے اس کا ڈائریکٹلی یا ہنڈ ڈائریکٹلی رائٹ جو ہے وائلٹ ہو گیا وہ متاثر ہو گیا اس بندے کو حق نہ ملا اس کو رائٹ نہ ملا تو اس بندے کے پاس پھر رائٹ ہے کہ پھر وہ اپیل دائر کرے اب سیکشن وان سکسٹی وان کے تحت انہوں نے بتایا ہے کہ ریونیوں آفیسر جو ہوگا اس کا ہر آرڈر جو ہے وہ اپیلیبل ہے ہر آرڈر اپیلیبل ہے اور دوسرا کونسا آرڈر اپیلیبل ہے جب کوئی آرڈر اپیل کے خلاف ہو تو اس کے خلاف پہ اپیل ہو سکتی ہے اب انہوں نے انہوں نے اس کے اندر دو تین باتیں کی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ایٹھ حاضر کے تحت ریونیو آفیسر کے ہر ابتدائی حکم یا حکم اپیل جو اس نے ابتدائی کوئی حکم سادر کیا ہے یعنی کہ مکمل وہ جو اس کے پاس وہ کیس اس کے سامنے آیا اس کو سنا اور اس کے اوپر فیصلہ دے دیا تو اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے ریگولر اپیل ہو سکتی ہے یا اگر اس نے اپیل کے دوران اس نے کوئی فیصلہ سادر کر دیا دورانے اپیل ہوگر اس نے کوئی فیصلہ کیا تو اس آرڈر کے خلاف یہ اپیل ہو سکتی ہے اب انہوں نے تین طریقے بتائے ہیں کہ اپیل کیسے ہوگی جب آپ نے اسسسٹنٹ کولیکٹر کے جو کسی بھی گریٹ کا ہو اس کے کسی حکم کے خلاف اس کے کسی فیصلے کے خلاف اگر آپ اپنے آپ کو متاثرہ فریق سمجھتے ہو اگر سمجھتے ہو جی کہ آپ کے رائٹ کی وائلیشن ہوئی ہے یا question of law ہے یا question of fact ہے یا mix question of law and fact ہے اور اگر آپ اپنے آپ کو متاثرہ فریق سمجھتے ہو آپ چاہتے ہو جی کہ فیصلہ بدلنا چاہتے ہو آپ کو وہ فیصلہ پسند نہیں ہے تو اسسسٹنٹ کولیکٹر کے فیصلے کے خلاف آپ کولیکٹر کے پاس پھر آپ نے اپیل دائر کر سکتے ہیں اگر آپ کا جو مقدمہ جو ہے وہ چلنا ہے کولیکٹر کے پاس اس کی عدالت کے اندر اور آپ نے اس کے فیصلے کے خلاف اگر اپیل کرنی ہے تو کومیشنر کے پاس کریں گے اگر کولیکٹر کے فسٹ اپیل جب کولیکٹر کے پاس آپ نے اسسسٹنٹ کولیکٹر کے فیصلے کے خلاف آپ کولیکٹر کے پاس گئے اور کولیکٹر نے کوئی حکم صادر کیا آپ اس حکم کے خلاف بھی ساتھ اپیل کر سکتے ہیں اور دوسرا جب آپ نے کولیکٹر کے پاس کوئی آپ کا کیس پینڈنگ ہے جو اس کی پاس دائر کیا کولیکٹر کے پاس دائر کیا اور اس کے خلاف اگر آپ کو اپیل کرنا منظور ہے تو آپ کی اس کے فسٹ اپیل جو ہے پھر کومیشنر کے پاس ہوگی اب اگر آپ کومیشنر کے پاس چلے گئے اپیل میں اور اس کی اس نے جو آرڈر صادر کیا اگر اس نے کوئی کنفارم کر گیا تو ویلنگ گوٹ اگر کنفارم نہ کیا تو آپ کومیشنر کے فیصلے کے خلاف اگر اپیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس صرف ایک پوائنٹ ہے وہ ہے کوئیسن آف لا اگر کوئی کوئیسن آف لا درمیان میں آ گیا اور جس کی وجہ سے آپ کو رائٹ نہیں مل رہا تو پھر آپ بورڈ آف ریونیو کے پاس یہ جو انہوں نے دو شرائط بتائی ہیں ان کے تحت پر آپ اپیل کر سکتے ہیں اب پہلی شرح یہ ہے کہ جب ابتدائی حکم کے خلاف اپیل میں جب ابتدائی حکم کے خلاف جب آپ نے اسسسٹنٹ کولیکٹر کا کولیکٹر کے پاس یا کولیکٹر کا کمیشنر کے پاس اور اس حکم کے خلاف یعنی کہ جو کولیکٹر کے پاس آیا یا کمیشنر کے پاس آیا اس کے اندر جو حکم دیا گیا تھا جس کے خلاف اپیل صادر ہوئی ہے اور اس حکم کو اپیل کے اندر اگر کولیکٹر یا کمیشنر اس کو ریٹیفائی کر دکھتا ہے تو پھر اس کی اوپر مزید اپیل نہیں ہو سکتی اور جب کولیکٹر دورانے اپیل کسی حکم کی ترمیم کر دیتا ہے یا کسی حکم کو منسوخ کر دیتا ہے یعنی کہ فاسٹ اپیل کے اندر اگر وہ اپنے وہ جو ابتدائی حکم ہے جس کے خلاف اپیل آئی ہے کولیکٹر کے پاس اور کولیکٹر اس کے اندر کوئی امنڈمنٹ کر دیتا ہے یا اس کو منسوخ کر دیتا ہے تو پھر منسوخی اور امنڈمنٹ کے خلاف جو اپیل ہے وہ پھر کمیشنر کے پاس ہوگی اور کمیشنر کا جو آرڈر ہوگا وہ فائنل ہوگا اور یہ آرڈر نے اس کے اندر ایک ایکسپلینیشن بھی کی ہے دو ایکسپلینیشن کی ہیں دو وضاعتیں کی ہیں کون کون سی پہلی یہ ہے کہ کسی سابقہ حکم کی توسیق یا اس کی منسوخی کا جو حکم ریویو کے اندر سادر کیا گیا ہو اس کو قانونن یہ ایک نئی چیز انہوں نے لینڈرگنی آکٹ بنانے والوں نے ڈالی ہے اس کو قانون نہازا کے تحت ابتدائی حکم تصور کیا جائے گا اب آپ نے ریویو کی اپلیکیشن دی چاہے وہ اسیسٹنٹ کولیکٹر کو دی چاہے وہ آپ نے کولیکٹر کو دی کمیشنر کو دی تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ریویو ہمیشہ اسی عدالت کے اندر فائل ہوتا ہے جس عدالت میں فیصلہ سادر کیا ہوتا ہے اور اس عدالت کا فیصلہ اس قانون کے تحت اس کو ابتدائی حکم ہی تصور کیا جا سکے گا اور اس کے خلاف پر اپیل ہو سکتی ہے اور دوسری بات انہوں نے یہ کیا ہے کہ اپیل میں کسی حکم کی منظوری یعنی اس کی توسیق ریکٹیفیکیشن ایکسپٹنس یا امینڈمنٹ یا اس کو ریجیک کرنا اس وقت تک یعنی کہ جب اپیل کے اندر کسی حکم کو منظور کرنا ہو کولیکٹر نے کمیشنر نے یا بورڈ آف ریویو نے جب ان کے پاس اپیل آ گئی اپیل کا انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یا اس نے وہ جو ماتحادت عدالت کا حکم ہے اگر اس کو وہ منظور کرتے ہیں یا اس کو وہ امینڈمنٹ کرتے ہیں کو مسترد کرتے ہیں تو تینوں صورتوں کے اندر جو کام بھی کو رکھیں تو ان کے لئے لازم ہے کہ اس مقدمے کے اندر جتنے بھی فریق ہیں ان سب کو بزریاں نوٹس عدالت کے اندر طلب کیا جائے طلب کرنے کے بعد ان فریق کو کہا جائے کہ آپ اسالتن وقالتن مختیارتن جیسی صورت بھی ہے آپ کے عدالت کے اندر پیش ہو کر آپ اس مقدمے کی کروائی کے اندر حصہ لیں آپ اس کو پروٹیسٹ اپنا کانٹیسٹ کریں اس کے اندر اپنی آرگومنٹ کریں اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا پھر وہ کولیکٹر کمیشنر یا پھر بورڈ آف ریوینیو جو ہے وہ صادر کر سکتا ہے اب اس کے اندر میاد کی بات ہے کہ یہ اپیل کا ٹائم کتنا ہے یہ ڈیوریشن کتنا ہے اپیل کتنے عرصے کے اندر ہوگی فاسٹ اپیل وہ جو ہے کولیکٹر کے پاس اپیل جو ہے وہ کب ہوگی کمیشنر کے پاس کتنے عرصے کے بعد ہوگی بورڈ آف ریوینیو کے پاس کتنے عرصے کی میاد مقرر ہے اب یہ جو لیمیٹیشن مقرر کی ہے لینڈ ریوینیو ایکٹ نے اپنی وان سکسٹی ٹو کے تحت اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ وان سکسٹی وان کے تحت کوئی اپیل دائر کرنا چاہیں گے اگر آپ نے فاسٹ اپیل کرنی ہے اور کولیکٹر کے پاس کرنی ہے ابتدائی حکم کے خلاف اگر آپ کولیکٹر کے پاس اپیل کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جس دن وہ حکم صادر ہوا اس دن کے بعد تیس دن کے آپ کے پاس ٹائم ہے تیس دن کے آپ کے پاس میاد ہے اور تیس دنوں کے اندر اندر آپ نے پھر وہ اپیل دائر کرنی ہے دوسری چیزی ہے کہ جب آپ نے اپیل کرنی ہے کمیشنر کے روبرو بیفور دی کورٹ آف کمیشنر تو پھر آپ کے لئے ضروری ہے ساٹھ دن کی آپ کے پاس میاد اور ساٹھ دنوں کے اندر آپ نے وہ اپیل کمیشنر کے پاس دائر کرنی ہے تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ نے اپیل دائر کرنی ہے بورڈ آف ریویڈیا کے پاس کمیشنر کے کسی آرڈر کے خلاف تو پھر آپ کے لئے ضروری ہے کہ جو کمیشنر نے آرڈر دیا جس ڈیٹ کو دیا اس ڈیٹ کے اندر آپ نائنٹی ڈی پلس کریں گے ان کو اس کے بعد نائنٹی ڈیز کے اندر اندر نبے دن کے اندر اندر آپ نے پھر وہ جو اپنی اپیل ہے وہ بورڈ آف ریویڈیا کے پاس پیش کرنی ہے تو دوستو یہ ویری سیمپل چیپٹر ہے اس کے اندر کوئی ایسی وہ مشکل بات نہیں ہے اور جو جس کے اوپر مورف یا فردہ ڈیویٹ کی جا سکے تو اس میں جو آرڈر اپیلیبل ہیں اور اس میں ریگولر اپیل کے اندر زیادہ تر تقریبا جتنے بھی آرڈر ہوتی ہیں ان کے افقلاف اپیل کی جا سکتی ہے اور یہ ریویڈیا کورٹ کے اندر یہ جو اپیل کا چپٹر ہے اس میں سب سے زیادہ جو کیسز آتی ہیں وہ طریقہ تقسیم کے اوپر ہوتی ہیں ملتبکہ جو قیمتی زرخیز اور اچھی جگہ ہوتی ہے وہ ہر ایک بندہ لینا چاہتا ہے اور جو باقی جو انہوں نے سکیم بنا کے دیئے ہوتی ہے کسی بندے نے یا پارٹی نے یا عدالت کے طرف سے آئے ہوتی ہے اس کے اوپر ہر کوئی بندہ جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے ہر بندہ کہتا ہے جی کہ مجھے اچھی زمین چاہیے تو یہ جو اس طرح کی ایشیو ہوتی ہیں زیادہ تر جو ہیں ان کے اندر پھر اپیل جو ہوتی ہے زیادہ تر اپیل ہو سکتی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اگر آپ کا کوئی پیسن ہے کوئی ری ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کی آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا ویشیو گوڑک اللہ حافظ